موسیقی کراچی میں بدمنی کی تازہ لہر کانون آفز کرنے والے داروں نے فری ہینڈ ملنے پر کاروائیاں تیز کر دیں ٹارگیف کلرز کے بعد مذہبی راہنماؤں کی بھی گرفتاریاں چھاپو میں یوسف حسین اور تاج ہنفی سمیت کئی افراد گرفتار فرقہ وارانہ ٹارگیٹ کلنگ میں تین گروہ ملوث ہیں رینجرز اور پولیس کے ریپورٹ سندھ رینجرز نے سوشل میڈیا پر شرپسند اناثر کا پروپیگنڈا حقائق کے منافع قرار دے دیا ترجمان رینجرز کا کہنا ہے گمراہ کن تصاویر پھیلانے کا مقصد آپریشن کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا ہے شرپسند اناثر کی موجودگی کے اطلاع پر دورانے تلاشی مذہبی مقامات کا احترام کیا جاتا ہے سابق سینیٹر فیصل رضا عبدی کی مشکلات پڑ گئیں پٹیل پارا میں فارنگ کے بعد غیر قانونی اسلحہ رکھنے کا مقدمہ درج عدالت نے فیصل رضا کو انیس نومبر تک جنینشل ریمانٹ پر منیر جیل پیچ گیا آرمی چیف جنرل راہیل شریف کا تربیتی مرکز خاریاں کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق سے پستالار نے پاک فوج کی سینٹریل کمان کی ذریعہ نگرانی جاری مشکوں کو جائزہ لیا آرمی چیف نے مشکوں میں شریک فوجیوں کی پیشہ برانا مہارت اور جذبے کو سراہا سپریم کورٹ میں پیناوا کیس کی کل اہم سمات حسن اور حسین نواز نے عدالت حکم کے باوجود ابھی تک جواب جمع نہیں کرائے کل آخر دن محمد زبیر کا کہنا ہے حکومت کے جانب سے کل تیو آرز جمع کرا دیے جائیں گے دوسرے جانب ایف پی آر نے پاکستانیوں کی جائدادوں کی تفصیلات کے لیے پیناوا سمیت نو ممالک کو خطوط لکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف کا پیناوا لیگز کے ساتھ دیگر کرپشن سکینڈلز کو بھی تحریک کا حصہ بنانے کا فیصلہ میٹرو، آرنج لائنگ، نندیپور اور سولر منصوبوں میں کمیشن کے معاملات اٹھانے پر غور بنی گالا میں اجلاس، لیگل ٹیم کی امران خان کو بریفنگ، کپتان کی پناوا کیس ہر فورم پر بھرپور لڑنے کی حدار خیبر پختونخواہ حکومت کا سی پیک میں نظر انداز کرنے کا شکوا مفاق کے خلاف عدالت جانے کا اعلان مشتاقنی کہتے ہیں کل ہائی کورٹ میں رٹس دائر کریں گے احسن اقبال کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت عدالت جا کر اپنے لیے مشکلات پیدا کرے گی خٹک سی پیک سمٹ پر پرزور حماد کر کے اچانک تھر گئے پیپلز فارڈی کی چیئرمن بلاول بھٹو آئندہ ہفتے وسطی پنجاب کا دورہ کریں گے گیارہ نومبر کو لاہور میں پانٹی ہوتے داروں سے ملاقاتیں ہوں گی جماعت اسلامی اور عوامی تحریک کے مراکس کا دورہ دیگر سیاستدانوں سے بھی ملاقاتیں متوقع تیرہ دن گزر گئے رانہ سناولہ جگہ کے ملکیت ثابت نہ کر سکے ذرائع کے مطابق صوبائی بزر قانون کے دیرے کی جگہ محکمہ انہار کی ہے دیرے کی جگہ سمنباد فالونی میں شامل انیس سو چرانوے میں خریدی رانہ سناولہ کا دعویٰ امن دشمن بھارت نے سیز وائر معاہدے کی ایک مرتبہ پھر دھرچیاں بکھیر دی بھارتی پوچ کی بٹل سیکٹر میں فائرنگ پاک پوچ کا بھرپور جباب کنٹرول لائن اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جاریت کے خلاف اسلام آباد میں احتجاج لارڈ نظیر اور مشال ملک کی بھی شرکت سانہیں گڑانی کے مزید تین زخمی دم توڑ گئے امواد ستائیس ہو گئیں جان بھاک اور زخمی ہونے والوں کے لواحکین کا حبل احتجاج کوئیٹا کراکی روڈ بلوک سینک رو گاڑیاں پھس گئیں لاہور کی مختلف سڑکوں پر ٹرافک جیم مال کنال جیلیور اور ملہکہ سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطارے بارڈنز ٹرافک کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ملک کے میدانی لاکھوں پر دنی سموک کی چادر ہٹ نہیں سکی بیماریاں پھیلنے سے شہریوں کو مشکلات گردالو دھن سے بھارت میں بھی پریشانی کی لہر نئی دلی میں ایک ہزار سات سو سکول بند چین میں سموک کے باعث ٹرافک حادثات چار افراد ہلاک کون برے گا سوپر پاور کا سربرا فیصلے میں صرف دو دن واقع امید باروں کی مقبولیت کے اندازے غلط مباحثوں کے نتائج اٹھے ہونے لگے ڈونلڈ ٹرمپ کی حماعت میں غیر متوقع طور پر پھر اضافہ مبسرین کا کہنا ہے ہلوی کلنٹن بھی پیچھے نہیں کانٹے کا مقابلہ ہوگا اور آولپنڈی کی لڑکیاں فٹبال کے میدان میں اتریں تو صلاحیتوں کا خوب مظاہرہ کیا نمائشی میچ میں ایسی پھرتیاں دکھائیں کہ سب دنگ رہ گئے سلچس مقابلے سے شایخین خوب لت اندوز ہونے لگے موسیقی